اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر صداقہ سے ہوتی ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں ویلنگ ویس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے سی ایو ہے آپ ویلنگ ویس کے اور یہ ایک ایسا ادارہ جہاں ایڈکشن کو ٹریٹ کیا رہا تھا اور اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے ہم نے بھی اپنے یہاں پر ریسیشن رکھاوا ہے وہ ایڈکشن کے اوپر ہے خاص طور پر وہ لوگ جو الکوہلزم کا شراب نوشی کا شکار ہے اور میں نوش میں بلا نوش ہے تو ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے بتا دیا تھا پچھلے پرگیام میں کہ یہ ایک مرض ہے باقاعدہ جس کا علاج کیا رہا سکتا ہے فیملی اور خاندان ایک ایسے شخص کے ساتھ بھلے وہ کوئی بھی ہو رشتے میں کیسے نبڑ سکتی ہے کیسے اس کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے اور کیسے اس کو صحت من زندگی کی طرف لاسکتی ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صداقت السلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی اچھے ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی حاصلہ افضہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ کہاں میں چھوٹ ہی نہیں سکتے چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے جب بھی وہ ہم کسی بندے کے بارے میں سنتے ہیں لیکن آپ نے بتایا کہ چھوٹ سکتی ہے ایڈکشن ٹھیک ہو جے گا وہ بندہ فیملی کیا کرے جب ایچاری گھل گھل کے مر رہی ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں مشہور ہوتی ہیں نا کہ یہ ہو نہیں سکتا یہ امپوسیبل ہے پیشنٹ خود بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے بھلا نوش بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کوششیں اس نے کی ہوتی ہیں از خود اور چھوڑنا چاہتا ہے شراب کو چھوڑ نہیں سکتا اور پھر وہ کوشش کرنے ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ پوسیبل نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بل پاور استعمال کرو تم اور زور لگاؤ تو تم چھوڑ دوگے اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کی مدد کرنا نہیں چاہتے اس کو بیاروں مدد کار چھوڑنا چاہتے ہیں خود اس کے اوپر اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں اسی لیے صرف ویل پاور کی بات کر رہے ہیں جبکہ اس کو ویل پاور کے علاوہ بہت سی سپورٹ اور سکل پاور چاہیے کیا سپورٹ دے اس کو فیملی کیا کرے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی نرازگی کے روئیوں کو یا دکھ اور غم کے روئیوں کو جو ہے نپٹا لے جب تک کوئی شخص خود سے پہلے اپنے آپ کو نارمل نہیں کرتا کیونکہ بہت سی تکلیفوں کا شکار فیملی میمبر بھی ہو چکے ہوتے ہیں مریض کے ساتھ رہتے ہوئے بلا نوشیہ الکوہلک کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ان کی عادتیں بھی ایڈیکٹیو ہو چکی ہوتے ہیں ان کے روئیے بھی ایڈیکٹیو ہو چکی ہوتے ہیں کبھی وہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں مدد کرنے کے لیے پھر جب مایوسی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ کے غصے میں آکے اسے اسطحال دلانے لگتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے غم و غصے کو نپٹا لیں اپنے روئیوں کو ٹھیک کر لیں اپنی ذات پر کام کریں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی مہربانی کرنی ہے اس کو کسی ایڈیکٹیو روئیے سے نکالنا ہے یا بلا نوشی سے نکالنا ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات پر کام کریں اپنی انفرمیشنز میں اضافہ کریں جیسے کہ بلا نوش اور میں نوش کے فرق کو سمجھیں بلا نوش اور میں نوش کا جو فرق ہے وہ بڑا واضح ہے میں نوشی جو ہوتی ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک عادت ہوتی ہے یہ ایک چوئیس ہوتی ہے اسے ہم بری عادت کہہ سکتے ہیں اسے ہم نامناسب عادت کہہ سکتے ہیں پر یہ بیماری نہیں ہوتی لیکن میں نوشی کرنے والے لوگوں میں سے کوئی دس وی ساتھ کچھ ایسے ہوتی ہیں جن کے جسم میں ایک خرابی ہو جاتی ہے جو انہیں زیادہ پینے پر مجبور کرتی ہے یا ان کے جسم میں ٹاکسنز پھر بننی شروع ہو جاتی ہیں جو انہیں ہوش و ہواس سے آری کر دیتی ہیں کس حد سے زیادہ کو آپ زیادہ مانیں گے کہ اس سے زیادہ جائے زیادہ ہے دیکھیں پہلے بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو کسی بھی چیز کی دوائی کی جو ڈوز ہوتی ہے جیسے آپ دوائی کھاتے ہیں گولی کھاتے ہیں کیپسل کھاتے ہیں تو وہ ایک یا دو گولی کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک یا دو پیک کوئی شراب پیتا ہے تو یہ شغل کے زمرے میں آتا ہے یا ڈرنکنگ کے زمرے میں آتا ہے اس سے زیادہ تقریباً ہر چیز کو ہم الکوہلزم کہتے ہیں اور الکوہلزم کے دو حصے ہیں صرف مقدار کا اس سے تعلق نہیں ہوتا مقدار کے علاوہ جو ڈرنکننیس ہے جو مدھوشی ہے اگر مدھوشی ہوتی ہے اگر رویوں میں خرابی آتی ہے تو یہ بھی الکوہلزم ہے تو الکوہلزم دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے یعنی مقدار کیا ہے اور اس کے علاوہ ڈرنکننیس ہوتی ہے اس کے بعد اس بندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے کیا انگلیاں اٹھتی ہیں کیا لوگ باتیں بناتے ہیں کیا تماشا بنتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ الکوہلزم کی بات ہے بلکل ٹھیک